نمشکار میں ہوں امراض آپ دیکھ رہے ہیں بے باغ بات چناؤ میں کالے دھن کے استعمال اور ایسا کرنے والوں پر ایکشن کو لے کر مدد پردیش کی سیورا سنگھ سرکار کافی دباؤ میں ہیں کیندری پرتکش کر بورڈ کی ریپورٹ میں تتکالین کملنا سرکار کے 64 ودائکوں کے نام ہیں ان میں سے اب 13 ودائک بی جی پی میں ہیں اور ان 13 میں سے بھی 8 جو ترد سندھیا کے سمرتھک ہیں ایسے میں کالے دھن کا استعمال کرنے والے نیتاؤں پر کاروائی کیسے ہو پائے گی یہ بڑا سوال ہے دستاویت کہتے ہیں کہ 2019 کے لوگ سبا چناؤ میں کالے دھن کا لن دن ہوا یہ خلاصہ ہی سیاست اور لالفیتہ شاہی میں عبال کے لیے پریابت رہا جن ودائکوں کے نام کیندری پرتکش کر بورڈ کی ریپورٹ میں آئے ہیں وہ کانگریس کے ہوں یا بی جی پی کے سبھی سوچ اس معاملے پر ایک سا ہے ان کا کہنا ہے یہ ہمیں بدنام کرنے کی ساجش ہے سوال یہ ہے کہ اگر یہ ساجش ہے تو کس کی کیونکہ دستاویت تو کچھ اور ہی کہانی کہہ رہے ہیں ستہ دل اور وپخشے دونوں کے نیتاؤں کا نام ہونے سے مدپردیش سرکار کو جرور ساپ سن گیا ہے ادھر اس معاملے میں چناؤ آئیوگ کی پہنی نظر ہے چناؤ آئیوگ نے سب سے پہلے چار پولیس عدکاریوں پر کاروائی کرنے کے نردیش دینے کے ساتھ اس معاملے میں کیا ہوا یہ جاننا بھی شروع کر دیا ہے نئے سال میں پانچ جنوری کو ایم پی کے مکہ سچیف اکبال سنگھ بینس اور اپر مکہ سچیف ڈاکٹر راجیش راجورہ کو آئیوگ نے دل بھی بلایا ہے ان سے اس معاملے میں کیا ہوا اور آگے کیا ہوگا یہ پوچھا جائے گا وہیں مدپردیش سرکار نے سی بی دی ٹی کی رپورٹ پر ویدک پرامرش بھی لے لیا ہے یہ ویدک پرامرش جو قانونی پرامرش کہا جاتا ہے یہ آوشک ہے اس میں ہر شبلاب کا ادھین کیا جاتا ہے کہ کیا پولیس عدکاریوں کے ساتھ ساتھ رپورٹ میں سامنے آئے انیویسٹیوں کے خلاب بھی پرکرن دل کرائے جائیں ان میں تین آئی پی ایس عدکاری سوشوبن بنرگی، وید مدکمار اور سنجے مانے اور ایک راج پولیس سیوا کے عدکاری آرون کمار مشرا کے خلاب بھی بھاگی اور اپرادک کاروائی ہونا تیہ ہے آئے انہیں آئی پی ایس عدکاریوں کے لیے کینڈری گرہ منترالے کو لکھا ہے تو مکہ سچپ سے کہا گیا ہے کہ وہی راج پولیس کے عدکاری کے خلاب کاروائی کریں لیکن شبرا سرکار اس کاروائی پر فیصلہ نہیں لے پا رہی ہے اس پورے معاملے میں مجھے کی بات یہ ہے کہ بی جے پی کانگریس کے سندے ہی نیتاؤں نے ہی آروپ سے بچنے کے لیے ایک سور میں یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یدی ہم نے چناؤں میں پیسہ لیا تو جانچ ایجنسیوں نے اب تک نوٹس کیوں نہیں دیا اس سب سے سرکار بھی سانست میں ہیں اگر ایکشن سپر ہوا تو شبرا سرکار کے دو منتریوں گیرہ ویدھائیت بھی فر جائیں گے جو کانگریس سے پالا بدل کر بی جے پی میں آئے ہیں ان کی حالت تو سر ملاتے ہی اولے گرنے جیسی ہو جائے گی اس معاملے میں مخبنتی شیورا سنگھ چوہان بی جے پی کے پردیش شردیکش بی ڈی شرما کا بیان سامنے آ چکا ہے یہ نیتا کاروائی کے پکش میں ہیں لیکن پارٹی کے ورش نیتا ایوہم راست سبا سدس چوترہ در سندھیا اس معاملے پر چپی سادے ہوئے ہیں کیونکہ انہی کے لوگ اس میں ٹارگٹ ہو رہے ہیں جبکہ بی جے پی کی تیرہ میں سے آٹھ ودایت ان میں سے دو پردیشن سنگھ اور تومر اور راج وردن سندھتی گاؤں منتری ہیں یہ سندھیا سمر سکیں سی بی جی ٹی کی اس ریپورٹ میں سیدھے طور پر پور مخصمتی کملنات کا نام نہیں ہے لیکن ایک اور پور مخصمتی دیگوے سنگھ پر لوگ سبا چناؤں میں نبی لاکھ روپے لینے کا آروپ ہے کانگریس نیتا کیکے مشرا نے اس کو لے کر آگے کی جانچ کی نشپکشتہ کو لے کر بی جی پی سے سوال کیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کملنات کو بدنام کرنے کی ساجش لوگ سبا چناؤں کے پہلے رشی گئی تھی سی بی جی ٹی کی کپول کلفت ریپورٹ میں شیورا سرکار نے سندھیا سمر تک دو منتریوں کئی ودایقوں کے بھی نام آئے ہیں کیا ان پر بھی ایف آئی آر ہوگی وے بی جی پی میں آنے کے بعد کیا پوتر ہو گئے ہیں اس طرح کی سوال اٹھائے گئے ہیں سرکاری سوطروں کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں شاہسن تھوک تھوک کر ہی قدم رکھ رکھائے ویڈک سلا کے مطابقی جانچ کا دائرہ تیہ کیا جائے گا اس معاملے میں بہت کچھ کیا اب سب کچھ مخمتی شیورا سنگھ کے ہاتھ میں ہیں وہ اور ان کی ٹیم ہی اب تیہ کریں گے کہ کسے مار دیا جائے اور کسے چھوڑ دیا جائے نمسکار آپ دیکھتے رہیے ڈخل میرے سنگیت کی سوال لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھے لو سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تا ڈخل نیوز آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں ڈخل نیوز موسیقی موسیقی